جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بانی ایمکیو ملتا حسین کے خلاف جو برطانیہ میں پروپٹیز کا کیس ہے چوتھا روز ہے بانی ایمکیو مدالت جا چکے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار وسیم اختر ندیم نصرت اور امین الحق کے بیانات کا لمبند ہو چکے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلا مرحلہ قریب پہنچ چکا ہے اور کلوز ہونے کی طرف ہے وہ کیا ہے پھر ندیم نصرت نے ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمکیوم لندن اور ایمکیوم پاکستان کو اس معاملے کو عدالت نہیں لے کر آنا چاہیے پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ایمکیوم پاکستان یہ کیس جی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ بھی یعنی سوہ تین عرب روپے ہیں اگر ایمکیوم پاکستان کو مل جاتے ہیں تو وہ ایمانداری کے ساتھ غریبوں مستحقین اور جو شہدہ ہیں ایمکیوم پاکستان کے ان میں ایمانداری کے ساتھ یہ رقم تقسیم کرے گی کیا معاملہ ہے اور جو چار بڑی گوائیاں سامنے آئی ہیں ڈاکٹر فاروق ستار وسیم اختر ندیم نسرت اور امین الحق جو کہ خود براہ راست کمپلینن یا پرٹیشنر ہیں اب پہلا مرلہ کیا ہے پھر اس کے پاس سیکنڈ جو مرلہ آئے گا وہ کیا ہوگا وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے تو میں آپ کو کچھ تفصیلات آپ میں سامنے رکھ دیتا ہوں پہلا معاملہ یہ ہے کہ جی ایمکیوم کس کی ہے یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے اور یہی آرگیومنٹس عدالت میں ہوئے ہیں اور جو گوائیاں ہوئی ہیں جو انٹرویوز کہا جاتا ہے وہاں پر تو یہ معاملہ انٹرویوز بھی یہی ہے کہ جی ایمکیوم کس کی ہے اگر ایمکیوم پاکستان یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ ایمکیوم پاکستان ہی آئینی اور قانونی طور کے اوپر ایمکیوم ہے تو پھر ایمکیوم لندن وہاں سے ختم ہو جائے گی عدالتی پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں اور اگر ایمکیوم لندن یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ ایمکیوم لندن ہی ایمکیوم ہے اور بانی ایمکیوم ہی اس کے سربراہ ہیں تو پھر یقینی طور پر عدالتی پلیٹ فارم کے اوپر ایمکیوم پاکستان کے فریق بننے کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہی بحث ہے اور جو ایمکیوم لندن یا پھر ایمکیوم پاکستان کے بخلا یا پھر جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار ہوں امین الحق ہوں وسیم اختر ہوں ان سب سے یہی پوچھا گیا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایمکیوم کونسی ہے خاص کر کہا یہ جاتا ہے کہ وسیم اختر سے بھی یہی سوالات کیے گئے اور ان سے یہ پوچھا گیا اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی بیشتر جو انٹرویوز تھے ان میں یہی کہا گیا کہ جی آئی ٹاٹ نو خاص کر دوہزار پندرہ کا جو آئین ہے وہ تسلیم کیا ہے وسیم اختر نے کہ جو آئین بنایا تھا وہ بانی ایمکیوم کے کہنے میں بنایا تھا لیکن دوہزار سولہ کے بعد جو ایمکیوم نئی ایمکیوم مارز وجود میں آئی اور اس کا آئین کس نے بنایا اور کیسے بنا اور اس کی قانونی پوزیشن تو اس کے حوالے سے ابھی بھی ابحام پر مبنی جو کہا جا سکتا تھا کہ کچھ اس ٹیکنیکل طریقے سے سوالات پوچھے گئے تھے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ایمکیوم کیا ہے اس میں بیشتر طور کے اوپر جو انٹرویوز تھے اس میں آئین ڈوٹ نو کے الفاظ کا چناؤ کیا گیا ایک سام مجھ سے پوچھے تھے یہ ایسا کیوں زیادہ تر ہوتا ہے یا ہوا ہے اس کیس کے اندر تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے جو لگتا ہے کہ جو سوال اور جو پوچھا گیا ہے وہ اگینس جا سکتا ہے تو اس میں جو لیگل ٹیم ہوتی ہے وہ یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو کا ورڈ زیادہ بہتر رہتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ہاں کہیں ہاں کہتے ہیں تو سم ٹائم پھستے ہیں اور نہ کہتے ہیں تب بھی سم ٹائم پھستے ہیں لیکن آئی ڈونٹ نو اگر کہہ دیں تو اس سے پھر آپ کے بچنے کے چانسز اچھے خاصے ہوتے ہیں تو جو ایم کیم کس کی ہے یہ اب ظاہر ہے کہ ایک معاملہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے جو چوتھا روز ہے تین روز میں یہ چار بڑی گوائیاں آئی ہیں تو اس کے اندر اب تک یہی معاملہ ڈسکس کیا گیا ہے عدالت کے اندر اور انٹرویو کے اندر یہی نکات کو اٹھایا گیا ہے اب ایم کیم جو پاکستان ہے اور اس کی جو قیادت ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ایم کیم پاکستان ہی اصل میں ایم کیم ہے اور بانی ایم کیم اب ایم کیم میں نہیں رہے اور ڈاکٹر فاروق ستار ہوں وسی مختن ہوں ان سب نے بھی یہ کہا ہے کہ چونکہ بائیس اگرز دوہزار سولہ کے بعد بانی ایم کیم نے خود یہ کہہ دیا تھا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں تو اور وہ کنارہ کشی اختیار کر لی تھی تو اس کے بعد ایک نئی ایم کیم بنائی گئی جس کے نیا آئین ہے نیا مسویدہ ہے اور اس کے تحرے جو ہے وہ بانی ایم کیم اب ایم کیم کا پارٹ نہیں ہے جب ایم کیم کا پارٹ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان سات جو پراپٹیز ہیں برطانیہ کے اندر سواتین ارب روپے کی تو اس پر ان کا کوئی حق نہیں ہے اور ان کا کوئی حق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری پراپٹیز ایم کیم پاکستان کی ہیں تو لہٰذا ایم کیم پاکستان کو دی جائیں تو یہ ایک پہلا مرلہ ہے جو کہ تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہے کوٹ نے یہ تیع کرنا ہے کہ اس میں جو ایمکیوم ہے اس کی قانونی پوزیشن کون سے والی ایمکیوم کی کیا ہے پھر جو اگلا مرلہ ہے وہ ہے جی جو پراپٹیز کے حوالے سے امین الحق صاحب نے یہ مدہ اٹھایا ہے یہ کمپلینٹ کی ہے کہ جو برطانیہ کا جو ٹرسٹ ایکٹ ہے اس کی کچھ سیکشن کے تحت خلاف ورزی کی گئی ہے وہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ اگر ٹرسٹ بنا کر اور اس کے تحت اگر پراپٹیز خریدی جاتی ہیں اور اس کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے پراپٹیز ٹرسٹ مین یہ کہ اگر ٹرسٹ کی پراپٹیز ہوں گی تو وہ غریب مستحقین غربہ یا پارٹیز کے شہدہ یا اس قسم کی جو کٹیگریز ہوتی ہیں ان میں ہی وہ رقم استعمال کی جا سکتی ہے یہاں اب کہا جاتا ہے کہ جو بانی ایمکیوم ہیں ان کی جانب سے جو دو پراپٹیز مبینہ طور پر فروخت کی گئی ہیں وہ ایک معاملہ تھوڑا سا سینسٹیو دکھائی دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایمکیوم پاکستان کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ ایک ایسا نازک معاملہ ہے جس کی وجہ سے بانی ایمکیوم اس وقت یہ کیس اپنے ہاتھ سے کھوتا ہوا دیکھ رہی ہیں اور جو ایمکیوم لندن کی غیدت ہے اس کے لیے بھی یہی مشکل ہے کیونکہ اب اگر برطانیہ کا ٹرسٹ ایکٹ ہے اور اس کے مطابق یہ ہے کہ جی رکم کرایا بھی اگر کسی بلڈنگ سے آئے گا ٹرسٹ کی پراپٹی کا تو وہ مستحقین میں تقسیب ہوگا تو اب اگر وہ رکم کہیں اور استعمال ہوئی ہے تو ایمکیوم پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ یہ خلاف ورزی کی گئی ہے برطانیہ کی اب اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھا ہے ندیم نصرت نے ندیم نصرت نے آج ایک انٹرویو دیا ہے اور میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے اور ایک برطانیہ کے ایک نشاتی دارے ہیں انہوں نے لکھا ایسے ہے کہ متحدہ کومی مومنٹ ایمکیوم پاکستان کے سابق کنوینئر اور اس کے بانی الطاف حسین کے دور کے چیف لیفٹنٹن ندیم نصرت نے کہا ہے کہ ایمکیوم پاکستان کی علید کی پسند قیادت کو لندن ہائی کورٹ میں پارٹی کے بانی کے خلاف ساتھ جائدادوں کا کیس کبھی نہیں لانا چاہیے تھا انہوں نے یہ کیوں کہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو عدالت سے باہر بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور عدالت لے کر آیا لیکن ساتھ ہی میں ندیم نصرت جہاں وہ ایمکیوم پاکستان کے ایک پیچ پر نظر آتے ہیں اس کیس میں تارک میر ہوں ایمکیوم پاکستان کی قیادت ہو ندیم نصرت چونکہ سب کے سب نے بانی ایمکیوم کے خلاف بیان دیا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اسی انٹرویو میں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایمکیوم پاکستان اگر کیس جی جاتی ہے انہیں یہ ساتھ پراپٹیز مل جاتی ہیں یا ایکول رقم مل جاتی ہے سوہ تین ارب روپے تو وہ پاکستان میں جو یتین یا پھر غریب مستحقین یا پھر جو ایمکیوم کے شہدہ ہیں ان میں امانداری کے ساتھ یہ رقم استعمال کر پائے گی یا نہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور نکتہ اٹھایا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایمکیوم پاکستان کی پاکستان کراچی میں جو پراپٹیز ہیں اور اس میں جو ایمکیوم کی قیادت اس وقت رہائش پذیر ہے ظاہر ہے کہ وہ پاپٹیز ایک ٹرسٹ کی پاپٹیز ہیں اور اس کی جو کرایا یا دیگر چیزوں سے پاپٹیز سے رقم آنے والی ہے اس کا استعمال ظاہر ہے کہ غریب شہدہ فیملیز میں ہونا چاہیے تو وہ کیوں نہیں ہو رہا تو ان لوگوں کو کراچی میں بھی چاہیے کہ اپنے گھر اور جو پاپٹیز ہیں ان کو چھوڑ کر ان سے آنے والا کرایا یا پھر ان کی جو رقم ہے وہ شہدہ کے اندر تقسیم کی جائے تو ایمکیوم جو برطانیہ کا کیس ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں شناختی کارڈ اور دیگر کیسز اپنی اس کی حیثیت ہے کانونی پوزیشن ہے لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ اب برطانیہ میں ہوم لینڈ تصور ہوتا ہے بانی ایمکیوم وہی رہائش پذیر ہیں اور سارے تنظیمی سٹرکچر جہاں سے ہدایات وہی سے ہوتی ہیں تو اگر ایمکیوم لندن وہاں ایگزسٹ کرنا چاہتی ہے یا کر سکتی ہے تو وہ اسی صورت کے اندر جب بانی ایمکیوم یہ کیس اگر جیتے ہیں تب اور اگر ایمکیوم پاکستان یہ کیس جی جاتی ہے تو دیفنیٹلی اس کا مورال بھی بڑھے گا اور پراپٹیز آئیں گی تو پیسہ بھی ملے گا تو بہت کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ عدالت نے کرنا ہے آنے والے میرے خیال سے چند دن چار سے پانچ دن بڑے امپورٹنٹ ہے چار سے پانچ دن کے اندر یہ سارے کے سارا جو معاملہ ہے وہ ایک طرف چلا جائے گا ایک طرف بیٹھ جائے گا کیا ہوتا ہے آنے والا وقت ہی بتایا گا اس سلسلے میں آپ کی قیمتی رائق ہے اپنی قیمتی رائق کا اظہار نیچے دیئے گئے کمیٹ سیکشن میں ضرور تحریک کیجئے گا اگر آپ نے کرنٹ افیرس وید بلال یا نہیں کھوچ میں سے کسی ایک کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا خدا حافظ